جی تو جناب میں آج چکے ہوں بہت ہی مزے کی 57 اپیسوڈ کے ساتھ امان پرورتہ کی تو آپ نے داران داریا کو بہت مس کیا دو دن تو میں اس کا سلح لے آئی ہوں جی تو آج دو سے ہی نے فٹ فٹ جلتے ہیں لیٹس ٹارٹ مایا جب صبح جاگی تو حمین روم میں نہیں تھا بلکہ اس کے جاگنے سے پہلے مسجد نکل گیا مایا کو پتا تھا وہ روز جاتا ہے لیکن حمین کو جاگتے ہی دیکھنے کی عادت نے اس کی واپسی تک بہت ستایا جو آج پوری ناہو کر عجیب جسم کو توڑ رہی تھی وہ اور عیاد ساتھ نہ آئے کیونکہ عیاد پہلے آ گیا جبکہ حمین آدھے گھنٹے بعد میڈ نے سارا ناشتہ بنا کر گھر کی صفائی بھی کر دی اور پھر حمین جب آیا تب ناشتہ کیا عشتے کے بیچ بھی مایا نے حمین کی جانب سے کچھ بدلہ بدلہ سا انداز نوٹ کیا پر فیل ہونے نہ دیا کہ وہ حمین کی چاہت تو الفت چلکاتی نگاہوں کو نہ پائے پوری طرح تکلیف کا شکار ہے عیاد اسے اپنے بیزی دن کے بارے بتا رہا تھا اور ساتھ میں حمین کے آج والے ایونٹ کے لیے بیسٹ ویشز بھی دیں جبکہ کالج جانے کی ہوشی اب بڑھ چکی تھی کیونکہ ماول سے ملقات جب روز روز ہو کر عیاد تھا ان کا دل تھرکانے والی تھی عیاد کالج نکلا تو حمین نے بھی آج بہت بیزی سکیجول تھا تب ہی وہ بھی چلنج کرنے چلا گیا بلیک مین کے ساتھ نیوی بلو کلر کی فل شر جس پر ایک بھی شکر نہ تھی پہن کر اپنی جنٹل مین لک میرر میں دیکھی پھر بیٹھ کے کنارے بیٹھا پروچ شیوز پیروں میں چرہا رہا تھا جب مایا دبے پیر روم میں آئی حمین نے مسکرا کر اسے گردن اٹھائے دیکھا اور فوری اتھ کھڑا ہوا مایا نے نظر چڑھاتے ڈریسنگ میز پر رکھے کفلنگز اٹھا کر حمین کی طرف ہتھیلی پھیلائی حمین اٹھاتے ہی دوسرے ہاتھ سے وہ ہتھیلی پکڑ کر قریب لاتے چومی کیا ہوا مٹ مارنی کتنی ہاموشتی کیوں ہے مایا کے دیکھنے کے انداز میں شکایت تھی تب ہی تو ذرا قریب کھڑا کروائے وجہ جاننی چاہی پر وہ پل کے آنکھوں پر گرا کر سارے اتراز رد کر گئی کیونکہ آپ نے بھی میری صبح پھیکی کر دی تھی کیوں گئے میرے جاگنے سے پہلے وہ قریب آتی ہے تھیلی اس کے دل کے مقام پر ٹکا کر پورے حق سے حصہ مانگ رہی تھی مایا کے پر اعتمادی مقابل کا دل مرکز سے ہلا رہی تھی کیونکہ آپ میرے آنے سے پہلے سو گئی تھی رات ریونج لیا ہے رہرے کا محاصرہ کیے حمین نے شکوا کیا تو گدازیت کی ملکہ ہے اس جواب پر ہفکی بلائے بلش کی میں تو سچ میں سو گئی تھی سوچا آپ کو اور آپ کے لارلے کو بھی پرائیویسی دی جائے کل آنکھیں خود ہی بند ہوئے جا رہی تھی جیسے جسم و جان کو حقیقت سے زیادہ خواب کی اگوش درکار ہو آپ کو برا لگا وہ مان اور محبت کی حدیں پار کرتے لہچے میں بولی آہری سوال تو اس کے ہونٹوں پر یوں سجا جیسے لالی سج رہی تھی اگر وہ خماری میرے سبب تھی تو برا نہیں لگے کب بتائیں نرم سا حصار بنائے وہ اسے بازوں کے حالے میں پرو گیا اب مایا چاہ کر بھی انکار نہ کر سکتی تھی دل کی درکنیں بے قابو ہو رہی تھی کسی اور میں جرت ہے کیا اس کی محبت برے لہجے کی دیمی آج ہمین کی گزشتہ بے تابعوں کا تاوان بھر گئی پھر وہ خود ہی بازو گلے میں ڈالے اپنی اس خوشی کے اظہار کو حیران ہمین سے لپٹ گئی وہ ایک لمحہ تھا جو زندگی کے سارے سکھوں پر باری ہوا وہ آنکھیں پگلیں پر اب ان میں اطراف و اظہار کی خوشی ناچ رہی تھی آپ جان لینا چاہتی ہیں کیا وہ دور ہوئے بنا بولا تو آواز جذب سے گٹ گئی تو ہمین کتنی سے بے خودی پر ہی مر میٹی آپ کی جان لے کر کیا کروں گی جب مجھے آپ کی موجودگی ہی سجا رہی ہے میں آپ کی محبت قبول کرتی ہوں یہ میری زندگی کا سب سے بڑا اطراف ہے بھیگی آنکھوں سے ہمین کے حشبوں میں محف وہ اس کے اپنے گرد شدت سے تنگ پڑتے حسار پر کہیں دل سے جی اٹھی تھی میری جان دور ہوئے اس کے کومل ہاتھ پڑتے جذبات سے چومتے وہ اسے ایک اور دل روبا لکب بخش پیٹھا کہ وہ کھل کھلا دی اب تو نہیں کریں گے نا ایسا میں روز جاگتے ہی آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں ہمین وہ اس سے مان سے بولی اس کے کھلے بالوں کو سوارتے ہمین مذکرہ اٹھا اور میں بھی ہر رات آپ سے کچھ دیر باتیں کر کے سونا چاہتا ہوں آپ بھی مت کیجئے گا ایسا اس کے قرب میں وہ شرطیں رکھ رہا تھا حالانا کہ اس لمحہ وہ اتنی مائل کر رہی تھی کہ ہوش میں رہنا بھی ناممکن شیئے تھی آئی پرامس وہ فوری مانی بھی اور ایریوں کے بل ذرا اٹھے ہمین کے حسار میں آگے کو سر کر اس کے گال پر نرمی سے پیار دیتے دور ہوئی اور اس سے پہلے ہمین ہوت پر احتیار کھوئے مائی کی موجودگی کی نرمہت میں گم ہو کر کوئی جسارت کرتا اس کی نظروں سمیت ہر پیشرفت کو روک گئی باپ وہاں دیکھیں مجھے زیادہ نہیں گوریں گر پڑوں گی مائی نے کچھ ہی دیر میں گلاب ہوتے چہرے کے سنگ ہاتھ بڑھا کر ہمین کا مو دوسری طرح پیرا اور ہوت ہی ہس کر ہمین کو بھی مسرور کیا اچھا آج ایک ایونٹ ہے تو واپسی میں دیر ہو جائے گی تاریہ کا میسج آیا تھا وہ اور داران شاید شام تک آئیں تو آپ کو سپیشل ڈینر برمال لیجئے گھم ایچ سے اور پلیس ہوت کو مت تک آئیے گا مایا وہ بھی فوراں بات بدل گیا جس پر اس کے حصار سے نکلے سر ہلائے مسکرائی باس چہک کر بولی تو ہمین ہائے بروچ کائے دیکھا فیل تو یہی کہا کہ بولے یہ بدلے بدلے سرکار قیامت ہیں پر وہ مایا کوئی تنی جلدی پریشان اور حلکان کرنا خود بھی مناسب نہ سمجھتا تھا پتہ چل گیا زمہ زوئے نو بجے تک داران واپس شاہ خویلی پہنچا تو آگے سے ہانو اکبر سے سامنا ہوا جو ناصف ولی کو دبوت چکے تھے بلکہ سب کچھ دو گارز کے ذرا سے تشدد سے گلوال بھی لیا بتائیے داران نے تمام تر توجہ ان کی سمت مبزول کی مگر تمام حقائق جاننے کے بعد اس کی تیوریاں چڑ گئیں تو قاتل نہ زمل ہے نہ داریا قاتل وہ آدمی ہے جس کے لئے چچا کام کر رہے تھے اور یقیناً وہ جو بھی ہے زمل جلال ہان کا بھی دشمن ہے آپ ایسا کرے ولی سے اس آدمی کاتا پتہ لیں جر تک پہنچ کر ہی مجھے مکمل تسلی ہوگی بہت حد تک یہ معاملہ سلج گیا ہے ہانو لالا بس اب ڈی اینے ریپورٹ تک پہنچنا ہے تاران کو یہ سب کافی ریلیکس کر چکا تھا لیکن اب بھی ثبوت چاہیے تھا ولی کے بگول ڈی اینے ریپورٹ کی کاپی اسی فائل میں تھا جو عزیز جان کو دیا اس نے داران نے چمکتی آنکھوں سے ہانو لالا کی سم دیکھا اور ان کا کندہ تھپک کر ان کے چادر واپس کیے تیزی سے حویلی کی طرح بڑا مگر پھر دوست سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ عزیز پندرہ منت پہلے ہی حویلی سے کسی اہم کام کے لئے نکلی ہیں تب ہی داران سیدھا دادی سرکار کے کمرے میں گیا چاروں اطراف نظریں دوڑائیں تمام تر دراز اس میں ریپورٹ کو تلاش کیا اور تب ہی سے دادی سرکار کے واجوب سے مطلوبہ پیکٹ ملا داران نے ٹیبل پر ولی فافا الٹا پھر فوٹو گرافز نکالیں ان میں مایا کی تصویریں تھیں جنہیں فوٹو شاپ کیا گیا تھا اور اسی سے داران اسے دھمکاتا رہا تھا داران کی آنکھوں میں اشتیال امڈا ایک ہی جتکے سے تمام فوٹو گرافز پھار کر ٹکڑے کی اور پھر ان پیپرز کو باہر نکالا پہلے پر ہی ڈی این اے ریپورٹ کی کوپی تھی داران کو جو گھولی لگی تھی وہ پی کے نائن ایم ایم پسٹل سے چلی تھی جبکہ زہر کے سبب اس کے جسم کے اندرونی آرگنز مکمل طور پر گل گئے تھے جو بظاہر اس کی موت کا سبب بنا کہہرا سانس فضاء میں آزاد کتے داران نے ریپورٹ کی اپنا فون نکالے پکچر لی جبکہ تصویروں کے چھوٹے ٹکڑے اٹھا کر مٹھی میں دوچے اس سے پہلے وہ اٹھتا کوئی اور چیز بھی تھی جس نے داران کو واپس بیٹھنے پر مجبور کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں کچھ تو ایسا تھا جو ناقابل یقین تھا خیر وہ فائل سمیٹ کر واپس رکھتا وہ ٹکڑوں کو ویسے ہی مٹھی میں لیے کچن کی طرف بڑھا جہاں فردوس پہلے ہی موجود تھی چلہ جلائیں فردوس داران کے کہنے پر فردوس نے آگ جلائی جس کے بعد داران نے وہ سب ٹکڑے آگ پر پھینکے جب یہ جل جائیں تو پانی بھا دیجئے گا فردوس نے فرما برداری سے سر ہلایا جبکہ داران لمبے لمبے ڈھگ برتا آدھے زینے ہی چڑھا کہ داریا کو دیکھے رکا تمام ترحفکی سے ڈارک پرپل لیر جیس میں دیکھ کر خمار بنی اسے مارنے کا ارادہ ہے وہ اس کے قریب سرکتا راہ کی دیوار بنا میں کس سوتن کے ساتھ رات گزاری اور ہی گھرے بان پکڑ کر حساب مانگا جبکہ جس جگہ وہ کھڑی تھی خود بھی گر سکتی تھی اور داران کو بھی گرا سکتی تھی بہت حسین ہے وہ داران نے اس کی گردن سے اٹھتی خوشبو محسوس کرنے کے بیچ جلایا تاریا نے بظاہر مسکراہت دباتے ہوئے اس فلٹی کو گھرا جس سے سیریوں کے پیچوں بیچ کھڑے ہو کر اس کی تیاری اور خوشبو مدخوش کر رہی تھی مار ڈالوں گی اسے دنان جائم کی پرواہ کیے گردن میں موچ سپا کر جس آرتے کرتے داران کو دھمکایا جبکہ داران نے ایک ہی جھٹکے سے چہرہ نکالے کمر میں ہاتھ لپیٹے سے گھمایا تو وہ سیریوں پر لہر آئی پر بروقت داران اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہوا میں معلق کر ڈالا اس شکس نے ہمیشہ ہی داریا کو چونکانا ہوتا تھا ماہیر میں گر جاؤں گی نیچے دیکھنے کو گردن موڑے وہ اس کے ہاتھ کو دوسرے سے بھی دبوچ گئی داران اس کی آنکھوں میں ہنوز بے خود ہوئے تک کر ہنسا اگر میں تمہارا ہاتھ چھوڑ دوں سچ میں داران نے پورا سرار لہجے میں سے سوچنے کا کہا تم ایسا کیوں کروگی تمہارا دل مجھ میں ہے بھلے اسے ماہیر پر یقین تھا پر جس طرح وہ پیچھے کو لہرائے صرف داران کے سہارے ٹکیٹھی اس سبب فطری ہوف آنکھوں سے جلک رہا تھا نو جان ہے کھینچ کر واپس کھڑا کرواتے وہ دوسرا باز اس کی گدھ سارے باقی کے زینے ساتھ پھلانگ تھا اوپر پہنچا داریا اس کی ان الٹی حرکتوں پر حیران نہ تھی رات میں وہ چھالی کے پاس تھا وہ مجھے بہت مس کرتی ہے تو رات فرصت سے راز و نیاز بندھے ہیں سو میری بزرسف وائف آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو لیے ساتھ ہی روم میں انٹر ہوا جبکہ اس وقت اس داریا سے بہت ضروری بات کرنی تھی تب ہی اسے اٹھا کر جسنگ میز پر رکھی چیزیں دائیں طرف سرکاتیں بٹھایا جبکہ دونوں بازوں میز پر ٹکائے لیکن مجھے نین نہیں آئی دوبارہ گئے تو مجھے بھی لے کر جانا اپنی ہتھیلیوں کو اس کے رکساروں کا حصار بناتے مان سے فرمائش کی ایسی جو سر آنکھوں پر رکھنے لائک تھی پھر باز اس کی گھردر میں ہمائل کیے دن حسینہ خیر کچھ اہم بات کر لیتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم نے دارم شاہ پر گولی چلائی تھی تب تمہارے پاس کون سی گھن تھی وہ اب سنجید کی سے سوال کر رہا تھا داریا نے کچھ سوچا کیانک نائن ایم ایم فوری اپنی گھن کے بارے بتایا آر یو شور بیب داران نے چمکتی آنکھوں کو داریا کے جہرے پر پھر سوال دہر آیا ہاں میری اپنی گھن تھی داریا نے پورے وسوک سے بتایا جبکہ داران کی تیوریاں چڑھی سمجھ نہیں آ رہی خوش ہو یا غصہ وہ گال پھلا کر گورا مطلب داریا کو سمجھ نہ آئی مطلب یہ کہ دارم شاہ کو جو گولی لگی وہ تمہاری گھن سے نہیں نکلی لیکن ایم دس سیم ٹائم اتنی ماہیں ڈیکے کر نشانہ چکیا داران نے خاصے افسوس کا اظہار کرتے داریا کی دماغ کی چولیں ہلائیں کیا کہہ رہے ہو تو کیا بابا کی گولی لگی اسے پلیس داران یہ مت کہنا خوف کا گہرا غلبہ داریا کی آواز کو رندھا کر رکھ گیا ہاں ان کی لگی لیکن دارم شاہ کی موت زہر سے ہوئی ہے سونا تم قاتل ہونا زمل جلال ہان وہ بڑے سکون سے اپنے تین دماغ کا کر گیا کچھ لمحے تو داریا اس کا غائب دماغی سے موہی تکتی رہ گئی مطلب بابا اگر بے قصور تھے تو افغانستان باگی کی اوڈی اینے ریپورٹ بھی انہی کے پاس تھی باہے داران وہ اس ثبوت کو دالت میں پیش کر دیتے اور جان چھوٹ جاتی اس الزام سے اس بارداریہ کو سچ میں یہ سب سمجھ نہ آیا مجھے لگتا ہے جو ریپورٹ زمل جلال کے پاس تھی اس میں آدھا سچ تھا وہ یہ کہ اس کی گھن کی کولی لگی دارم شاہ کو تب ہی وہ باغا ہوگا لیکن ہم شور وہ اب تک سے جان چکا ہوگا یہ کچھ مناسب حل تھا ہم مطلب میں نے کچھ نہیں کیا اف ایسا لگ رہا ہے تل پر پہاڑ لدہ تھا جو اچانک ہت کیا ہو اس کے پر سکون ہونے پر داران نے جکرس کا مات تھا جمعہ تھوڑی سے پکڑے داریہ کا چہرہ اوپر گیا سنہری آنکھیں نمتھی پر یہ شکر گزاری کا حصر تھا لیکن ایم نوٹ اوکی ویڈ دیت کل اچھا نہیں لگ رہا کہ تمہارا نشانہ چک گیا کچھ کرنا پڑے گا اس مسئلے کے حل کے لیے وہ اچانک سے اس کی سانس انہیل کے پیچھے اٹھا تو داریہ بھی چھلانگ مار کر اترتیس حرافاتی دماغ والے کے سامنے آن تلی کیا مطلب وہ شدید متجسس تھی دیکھیں مسڈی کے ہمارے ہاتھ چھن نشانے والا دشمن تقبول ہے لیکن گندے نشانے والا ساتھی نہیں سوری تو اسے جلدی سے چینج کر کے ریڈی ہو جاؤ ہمیں کہیں چلنا ہے نہوت سے کیلے نکالتے داران نے جان بوجھ کر داریہ کو چرایا جو جکر اس سے پہرے تکیہ رسید کرتی داران نے بروقت چپٹ لیا کیوں ایسے دیکھ رہی ہو جیسے ایک لمحے میں جان کھینچ لوگی بہہ کر اس کے چہرے کی تازگی تارنے کے بھی چھکوا کیا بلکل ایسا ہی ہے سو زیادہ غرور جاننے کی ضرورت نہیں مجھ پر وہ اس کے تنگ کرنے پر بپھڑ گئی تنگ کرتے ہی وہ بے خود ہوتا اور زہر لگا جب میری جاری گئی محبت پورے خواصلے سے برداشت کرتی ہو تو تھوڑا غرور بھی سہلو پھر سے رکھ ساروں کو چوتے داریہ کے چہرے کی رنگت گل فارم کی اتنی مشکل سے تمہارے لیے تیار ہوئی ہوں تم نے تعریف تک نہیں کی مجھ سے نہیں ہوگا چینچ میں کہیں نہیں جا رہی میں سختی سے انکار گئے وہ وہیں زد میں مچھل کر بیٹھی جبکہ داران نے بینہ وقت زائے کیے داریہ کو اپنی بازوں میں اٹھائے اس کے زد کو کسی خاتے میں نہ ڈالتے داریہ کی زبان تالوں سے چھکا تھی آپ کے ان جلووں کو پھر کسی وقت سراحل ہوں گا جانم ابھی کام کا وقت ہے بھولو مت تو میرے آرڈرس فالو کرنے کی پابند ہو بینہ اس کی سنے ہوئے اس کے نازک وجود کو سمحل کر اٹھائے ہی ڈریسی کرو میں اپنے پروفکار انداز میں داہل ہوا کیونکہ وہاں بنے تیسے وارڈرپ کے پاس جاتے ہی داریہ کو سمین پر اتارا وہ خود مزے سے اس کے ہفکی سے محضوز ہوئے اس کے لئے کلاسی آؤٹفٹ چوس کیا ڈاکٹر اکلیٹی ٹائٹ جینز کے ساتھ بلیک سیمپل ٹی شرٹ جس پر ایک براؤن لائننگ اور شیڈڈ بٹن اب تھی جبکہ اشارتاً اس کے لیڈی سنیکلز کی طرف بھی دھیان دلوایا خود وہ پہلے ہی ریڈی تھا آہیر ہم کہاں جا رہے ہیں ترا رہے ہو اس کی چوس کی مارڈرن کپڑوں پر حیران و پریشان ہوئی جس پر داران اس کی کنج کے فاصلے تکا رکا دونوں کی سانسے ہشدلی سے ایک دوسرے میں گلنے لگی آنکھوں میں شاہ ترانہ سرور اتر آیا ہیڈ کوارٹر اس کی گال سے بس لب مس کیے سرگوشی میں بتاتے ہی وہ باہر نکلا تو داریا نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی تیس منٹ تک دونوں تیار ہوتے شاہ حویلی سے نکلے تو گاری کے پاس ہی کھرے ہانو اکبر نے دونوں کا ساتھ ہی زدکہ اتارا آج آپ ریسٹ کریں ہانو لالا ان کو نرمی سے کہتا وہ داریا کے لئے دور اوپن کے مسکرائیا خود بھی دوسری طرف سے آ کر سیٹ سمحالی دونوں نے سیاہ گلاسز اپنی آنکھوں پر چرھائے تیل پونی بنائے کانوں میں رنگے رنگز کے سوا داریا نے کوئی جلری نہ پہنی تھی اس وقت وہ لوگ پروفیشنلز تھے اور تب ہی دونوں کے ہونٹ اپ پر رنگ دی مسکراہت بھی حاصی کاروباری تھی شاہ انڈسٹی سے پانچ منٹ کے فاصلے پر بنے فوڈ پوائنٹ میں اس وقت بیرونی خاتے کی جانب لگے میز گرسیوں میں سے ایک ٹیبل کے آمنے سامنے وہ دونوں بیٹھے تھے سارم کی موت کی سچائی جاننے کے بعد بھی عزیز اپنے موقف پر ڈٹی تھی تو پھر تم تیار ہو آکم مہان بات کا آغاز عزیز جان نے کیا یس افکوز زادی جان لیکن پہلے مجھے شیئرز ڈیٹیل چیک کرنے ہیں سلطان صاحب سے ایمیل منگوائی ہے آکم نے رسان سے اطلاع دی جس پر عزیز نے سر ہلایا میں ناصف داری اور داران کو الگ چاہتی ہوں بلکہ عیاد اور معبل کے بیچ کچھ ایسا کروانا چاہتی ہوں کہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہ رہیں کام بڑی نویت کا ہو چکا تھا آکم نے ان کے لہجے میں محسوس کو نفرت بام کر سلگتی مسکرہتی ہو جائے گا آپ کی پوتی ویسے ہی بہت معصوم ہیں آیاد ہان کو برا بنانا مشکل نہیں ہوگا اوہ ایمیل آگئی لیٹ می چیک آکم نے فون پر بلنک ہوتے ہی وہ ایمیل چیک کی لیکن جیسے جیسے وہ شیئر ڈیٹیل پڑھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں سرد مہری اتر رہی تھی یہ سب آج صبح ہی اپ ڈیٹ ہوا تھا یہ کیا آکم کو پتنگے لگے کیا ہوا عزیز جان کی چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی آپ کے سبوت صاحب نے اپنے سارے شیئرز معاول اور دھاران کے نام کر دیئے بہت ہی تیز نکلے یہ سادے شریف سے تبریز شاہ کہیں ان کو آکے مکروئی راتوں کی بنک تو نہیں لگ گئی عاقب نے الٹا مزید آگ لگائے حاکستر کیا عزیزے کی رگوں میں یہ سن کر عبال بدا ہوا بدبخت تبریز اب کیا ہوگا عزیزے نے دان نکوستے ہی آگے کے بارے جاننا چاہا جس پر عاقب ٹیک لگا کر اگر آپ یہ کر سکتی ہیں تو بتا دیں میں آج ہی چنگاری لگا دیتا ہوں اور اگر معاول سے شیئرز لینے کی بات ہے تو وہ بھی کر سکتا ہوں عاقب نے تمام صورتیں سامنے رکھی لیکن اس کی آخری تنزیہ بات پر عزیزے غصے سے اٹھ کھڑی ہوئیں میری پوتی سے دور رہنا آقی محان مل جائیں کہ تمہیں شیئرز کام پر لگو دو دن ہے تمہارے پاس کچھ ایسا کرو کہ معاول ہوت طلاق چاہنے لگے جبکہ دھاران داریہ کی شکل دیکھنے تک کر ودھار نہ رہے حجونت بری نگاہوں سے مسکراتے آقب کو لتارے وہ پورے غرور سے پلٹ گئیں کہ آقب اپنے باپ کی بھی دونس برداشت نہ کرتا تو یہ دادی کس کھیت کی مولی تھی مجھ سے اس ٹون میں آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی پیاری دادی بیل شیئرز مل جائیں بس آپ کی اکر میں ہی توڑوں گا اس درجہ تضحیق پر ہون تپا تو سرحی چہرے پر چھلکی جبکہ آقب کی منتظر نظریں فون سکرین پر تھی جیسے وہ منتظر ہو منتظر تھا وہ جاسم مہان کی موت کی حبر کا چل آقب مہان آیاد ہان کا پتہ کارتے ہیں پہلے اپنی تکلیف کر نفرت کا لباس پینائے ووٹ کر خود بھی اس پوٹ پائنٹ سے باہر نکل گیا وہیں دوسری جانب زمل جلال ہان واپس آ رہا تھا جہانگیر سے اس کا رابطہ تھا امہ جان کمرہ سیٹ کروا دیں زمل آ رہا ہے کچھ دن وہ میرے ساتھ ہی رہے گا ائرپورٹ نکلنے سے پہلے جہانگیر نے ماریا صاحبہ کو حاصل ریکوست کی ٹھیک ہے میری جان کروا دیتی ہوں خیر سے جاؤ ماریا نے پیار سے جواب دیا جس پر وہ جلت میں نکل گئے لیکن تھوڑے لیٹ تھے جیسے ہی زمل جلال ہان کا جہاز لینڈ ہوا ائرپورٹ سے نکلتے ہی ایک سیاہ گاڑی میں موجود آدمی نے نکل کر اسے پوری مہارت سے گاڑی میں دکھا دیا اور جب تک جہانگیر پہنچتے وہ لوگ گاڑی بگا لے گئے لانت ہو جہانگیر اپنے دیر سے آنے پر بہت پشتائے مگر اب ہاتھ ملنے کے سوا کچھ ممکن نہ رہا داریا اور داران اس لحو آباد ہی روانہ تھے داران رائمینگ کر رہا تھا جبکہ داریا کو بارس کا پیغام ملا تو اس نے رازداری سے اسے کھولا کام ہو گیا میم مجرم جکڑا جا چکا ہے میں اسے اسی گھر لے کر جا رہا ہوں آپ کے اگلے آرڈر کا منتظر ہوں داریا نے اسے سنا اور ساتھ ہی فتح مندانہ مسکرا کر کال کاٹھی اور بارس کو میسج جرسال کیا گودھ ہیار رکھنا میرے آنے تک کوشش کرنا بے ہوش ہی رہے میں موقع ملتے ہی آتی ہوں داریا نے میسج بیجا اور فون آرام سے واپس گودھ میں رکھے گدر منڈو کی طرف پھیر لی جبکہ داران نے سرسری سر مور کر ایک نظرداریہ کے فون پر ڈالے شرط بارس سے مسکرایا لیکن حیط مختصر یہ تھی میری چھوٹی سی کہانی بس اس عشق نے کسی کام کا نہ چھوڑا ورنہ بیلا بہاری دنیا فتح کر لیتی ناشتے کے بعد آج بیلا انجمن صاحبہ کے ساتھ بازار آئی تھی انہیں کچھ کپڑا حرید نہ تھا تاکہ وہ بیلا کے لیے ایک و دو خوبصور جوڑے بنوا سکیں کیونکہ اس کی آڑی ترچھی ٹاپس و پھٹی جنس انہیں بہت کھٹک رہی تھی اب چونکہ دونوں سہیلیاں تھی تو بیلا نے بات مان لی چلو کوئی نائشق بھی بڑی چیز ہے پتری نصیب والوں کو ہی ہوتا ہے تو آج سے میری یہیہ کی منگ ہے اسے بلے ترازو پر دیکھ اگر مجھے کچھ ہو گیا بیلا تو اسے سمحال لینا میرے یہیہ نے جیتے جی موت جیلی ہے وہ لوگ کپڑے کی دکان میں ہی بیٹھی تھی انجمن جو رنگ نکال رہی تھی وہ بیلا کو بہت ہی پھیکے لگ رہے تھے جبکہ وہ شوخ پہننا چاہتی تھی انجمن دادو کی بات پر بیلا کے کان کھڑے ہوئے بیر یہ سات میٹر دے دیجئے کپڑے کا رنگ چھوٹا تو بتا رہی واپس کروانے آؤں گی وہ دکاندار سے محاطب ہوئیں جس پر انہیں کپڑے کی کوالٹی کے قصیدے سنا رہا تھا کیسی موت انجمن دادو بیلا نے ذرا کان کے ارچکر پوچھا جس پر وہ غم سے بوجل ہو گئی بڑی اوکھی موت پتری جو سا بھی ساتھ نہ لے کے جا سکی اس کی حوجہ پھر وہ آپ پہ بتا دے گا تجھے تو دل کی رانی لگی ہے مجھے صاف شفاق کہتے ہیں تن میلہ قبول ہے پر من میلہ نہیں اور میرے یہیہ کا دل تیرے سجلے دل کو ایک دن ضرور پہچانے کا تو دل چھوٹا نہ کریں وہ جان بوجھ کر ایسا کتھوڑ نہیں بنا بس دل اور جگردی پیر سے ڈرتا ہے اور عشق سے بڑی تکلیف کوئی نہ ہوتی یہ سب سن کر آج 6 سال میں پہلی بار بیلا کے دل نے مل کیا تو حاکمیت کے بجائے مسیحائی والے انداز سے یہیہ کو سوچا تو اس کے ہونٹو پر دگنی پور سرور مسکراہت رنگی میں کیسے نہ جان سکی کہ اس کا یہ گریز ڈر بھی ہو سکتا ہے تکلیف بھی ہو سکتی ہے پر نمجھ جیسی آفت کی ایک جلک کو زمانہ ترستا ہے اور میں اس کے لئے ترپتی ہوں آہ یو یو آہ میں مر جاؤں گی اب تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی انجمندادو کو دکاندار کے ساتھ باتوں میں گم دیکھتے بیلا نے کرب سے سوچا اور ایک خوبصور گلے کلر کا مردانہ کپڑا چھوا یوں ہی دل جاہا وہ ایک سور یہیہ کے لئے اس رنگ کا حرید ہے اور یہ اس نے کربھی لیا میرا پتلو لمچو یو یو یہ رنگ بہن کر قیامت لگے گا بیلا نے تو اسے اس رنگ میں ملبوس سوچ بھی لیا تب ہی تو اس کی آنکھیں کو حسین کی رنگوں کا سہن بن گئی وہ دونوں سیدھے اسلام آباد بیورو ہیڈکوارٹر کے ٹریننگ گن کلپ گراؤنڈ پہنچ چکے تھے جہاں یہیہ پہلے ہی دونوں کے استقبال کے لئے موجود تھا یہاں کے انڈر انڈروری لیکٹرک ٹارگٹ پسٹل رائفل آؤٹڈور اسکیٹ اور ٹرے پرینج ٹرے پرینج تمام ڈیفنس بیورو سٹاف کے لئے اوپن تھے ویلکم ایگزیکیوشنر ویلکم لیٹی بوس وہ دونوں کو ہش دلی سے مرتے یہیہ مسکر آیا تاران تو مسکر آ رہا تھا داریا ضرور تھوڑی گبرا رہی تھی داریا نے جسان سے شکریہ داکیا اور اس کے بعد وہ لوگ ٹارگٹ ایریا کے جانے پڑے جہاں ان کی گن شوٹر حیصل کی تیاری مکمل ہو چکی تھی تم باز متانا داران نے جب اسے گن گیچ کروائی تو داریا نے دانت پیسے جبکہ مسلسل شوٹنگ کی وجہ سے اسے ایک سیف ہائٹ فونز بھی دیئے گئے سیا گلافز بھی جبکہ ایک چشمہ بھی داران محسوس ہوتا قریب آیا داریا نے پیم پوزیشن سمالی اس کی کافی فاصلے پر ٹارگٹ بوٹ تھا اب بتاؤ کیوں نشانہ چکا تھا اس کی ہاتھ کو پکر کر نشانہ ایجسٹ کروانے کے بیچ اس کی گردن کی اور گہرا سانس برے ویسے ہی داریا کو ڈسٹریکٹ کر گیا آئی فیل ہاریبل پین تب ہی وہ سمال کر بولی جس پر داران نے دوسرا ہاتھ اس کے پیر کے گد لپیٹے اس کی کمر کو سیدھا کیا بالکل سٹریٹ جب تک تم میری پارٹنر ہو تمہارے ہاتھ نہیں کانپیں گے یہ پہلا رول ہے جلادن بننے کا اس کا ہاتھ ٹریکر پر جمائے اس کو سمجھانے کے ساتھ ہی ٹریکر دبا گیا چٹکے سے گولی نکلی اور سیدھی مین سپورٹ میں جا کر دنس گئی ماہر وہ بے جان پڑتی پیچھے کو مڑی پر وہ اسے گور کر ہاں موش کروا گیا ایکزیکیوشنر بیپ ناٹ ماہر شاہ جبڑے بیچ کر تصحیح کی داریا نے حافظے سے دیکھ اور پھر نظر ہٹائی جبکہ داران اسے آزاد کیے ذرا دور ہوا لیکن داریا نے جب خود نشانہ لگایا تو ہاتھ کانپنے کے سبب وہ سپورٹ سے بہت دور جانت سا اب کیوں کانپ رہی ہو وہ پھر اسے اس کے شانوں کو تھامے پیچھے آن رکا اب تم جو ہو میرے قریب بے بسی سے اس کے قربت پر سیدھا سباؤ الزام دھرا وہ مسکر آیا مگر مختصر جب میرے اندر تک اترتے ہوئے نہیں کانپی تو میری موجودگی کون سے بڑی بلا ہے لیڈی جلادن یہ حضم نہیں ہوا مجھے وہ ناک چڑھاتا ہوئے اس وقت ایک کھڑوس باس تھا داریا کو اس کا یہ روپ بھی جان لے والا کا تم جان نکالو گے کہ آپ وہ سب یاد دلا کر میرا حق تھا میں نے لے لیا بس وہ شرم سے سخ ہوئے بربرائی جس پر داران نے اس کی کمر پر سرکتے ہاتھ پیٹ پڑھ لے جاتے باندھے بس نہیں جب میں حق لوں گا تو تمہاری جان واقعی جائے گی انشورنس کروا لینا چلو اب یہ بہکنا کم کر کہ ٹارگٹ پر فاکس کرو ایم ناٹ یو لوی دوی ہا بھی ناو ایم یو باس اے جو میرا عونت پڑے محصوف نے بہکنے کا سارا الزام جیسے داریا پر ڈالا دل چاہا پسٹل کم ہو اس بندے کی طرف موڑ لے فائن اپنا تھڑکپن سمال کر رکھیں میں بچی نہیں ہوں داریا نے بھی پڑے جٹے کر اس بار ٹارگٹ کو ہوتھ فاکس بھی کیا اور کافی حد تک جیت بھی گئے لیکن جب داران کو دیکھنے کو مڑی تو اب بھی غرور کے پہاڑ پر بیٹھا آنکھیں اوپر کو گھما گیا جسے ذرا متاثر نہ ہو اور پھر تو داریا نے شوٹ پر شوٹ کر کی ٹارگٹ پوائنٹ کے چیتھڑے اڑائے اس پر داران کو سچ میں داریا صحیح معنوں میں جلادن ہی لگی اچھا ایک بات بتا دوں جب سے تھانڈ آئی ہے نا بگشہ کے بند ہوئے ہیں اور ذرا ہمشی ہوئی ہے نا تو یہ ڈوگیز کی بھونگنے کا سیزن بھی شروع ہو چکے تو وہ اگر آپ کو کہیں بھولے چکے سے پیچھے ایسی کوئی آواز سنے نہیں رہے تو پلیز اگنور کیجئے گا کیونکہ ان کو میں جا کے رشوت بھی نہیں دے سکتی پلیز چھپ کر جائیں دوڑی دیر تو جاری ہے دو تین اک ساتھ تک مشن شروع ہونے والا ہے تیار ہو جائیں بیک ٹو بیک جماکوں کے لیے دو اک ساتھ میں داران داریا کسی نہیں آیا تو آج دو دے دیے خوبصوہ ہوشی سے بلاش کر رہے ہوں گے میری خوش فہمی ہر چینل سبسکرائب ضرور کریں ورنہ آپ کو کشی ہونا بند ہو جائے گی تو ملتے ہیں ففٹی ایٹ اپیسوڈ میں بہت ہی پیاری بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اچھے چھت ریویوز دینا مت بولیے گا